بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کٹنگ اینڈ سٹیچنگ ویڈ ایسی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں دوپٹے کے اوپر گم سلائی سے لیس لگانے کا طریقہ لیس میں نے لی ہے آٹھ میٹر میرے پاس لون کا یہ دوپٹہ ہے اور اس کے چاروں طرف مجھے یہ لیس اٹیج کرنی ہے تو لیس کی اٹھی سائٹ ہے اور اس کے اوپر ہم دوپٹے کی سیدھی سائٹ رکھیں گے اور اتنا کارنر سے تھوڑا ہٹا کر میں شروع کروں گی تاکہ جب آپ کارنر بنائیں تو اچھے سے بنیں تو یہاں سے ہم لگانا سٹارٹ کریں گے ایسے ہی لیس کو لگاتے جائیں پہلے بھی میں ایک ویڈیو دوپٹے کی گم سلائی کے ساتھ آپ کو سکھا چکی ہوں تو یہ ایک اور طریقے سے ابھی میں سکھا رہی ہوں آپ کو ویورز کو پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو اب لیس کو میں یہاں تک لاکر ایک نشان لگاؤں گی اب دوپٹے کے اوپر جتنی چڑائی کی ہماری لیس ہے اتنا لمبائی میں میں ایک نشان لگا لوں گی جہاں سے مجھے لیس کو موڑنا ہے اب دوپٹے پر جو نشان لگا ہوا ہے اس پوائنٹ تک لاکر ہم نے سلائی کو پکا کر دینا ہے اور اب لیس کو جہاں پر نشان لگایا تھا اس پوائنٹ کو اٹھاتے ہوئے میں جہاں سے سلائی ختم کی تھی وہاں سے دوبارہ سلائی سٹارٹ کروں گی ابھی یہ کارنر میرا بن چکا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے کارنر کس طریقے سے بنایا ہے یہ جو لیس میں میں نے گیپ چھوڑا تھا اس کو سیدھا کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو اندر کی طرف دباتے ہوئے جب میں سیدھی سلائی لگاؤں گی تو ہمارا کارنر بن جائے گا ابھی اسی طرح لیس لگاتے جائیں اور پھر میں یہاں پر لاکر پکا کر دوں گی اور پھر میں اس کی چڑھائی چیک کروں گی لیس کی اور اس کے ساب سے میں لمبائی پر ایک نشان لگاتے ہوئے دونوں کو نشانوں کو ملاتے ہوئے پھر سلائی سٹارٹ کروں گی ابھی دوپٹہ سیدھا ہے ہمارا اور لیس اُلٹی تو بلکل کونے کی سلائی لگاتے جائیں میں نے تین ستر چھوڑ کر ایک نشان لگایا ہے تو یہاں پر پھر آپ نے لیس کی چڑھائی چیک کرنی ہے اور پھر لمبائی پر ایک نشان لگا دینا ہے پھر ان دونوں پوائنٹس کو ملاتے ہوئے آپ نے سلائی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو ابھی یہ میرا لاسٹ کارنر ہے تو ان دونوں پوائنٹس کو میں ملاتے ہوئے سلائی لگا لوں گی اور ویورز آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے کچھ فاصلے پر سٹارٹ کی تھی لیس لگانی کارنر کے کچھ فاصلے پر تو ابھی وہاں جا کر میں لیس کو پکا کر دوں گی اس کے اوپر لیپنگ کرتے ہوئے ہاف انچ ایکسٹر کاٹ لیں لیس کو آپ اس کے اوپر رکھتے ہوئے ایک سلائی لگا لیں ابھی میں ایکسٹر داگے کٹ لوں گی ابھی لیس کو میں اوپر کی طرف ٹرن کر لوں گی یہاں پر ایکسٹر ٹنکہ لگ گیا تھا میں وہ کھوڑ رہی ہوں اب لیس کو میں نے اوپر کی طرف ٹرن کر لیا ہے اور یہاں پر بھی ویورز دیکھیں جو میں نے کپڑے میں گیپ چھوڑا تھا اس کو میں نیچے کی طرف دباتے ہوئے کارنر بنا لوں گی اور یہ دیکھیں اچھے سے ہمارا کارنر بن گیا ہے آپ اوپر کی طرف دباتے ہوئے لیس کو میں سلائی لگا لوں گی یہاں سے کپڑا نیچے دباتے ہوئے آپ سلائی لگا لیں سلائی لگاتے جائیں تو ویورز یہ دیکھیں یہ ہمارا اگلا کونہ بھی تیار ہو گیا ہے تو یہاں پر میری سلائی ختم ہوتی ہے جہاں سے میں نے شروع کی تھی تو یہاں پر میں نے اچھے سے لیس کو پکا کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا جوڑ تھا تو ویورز یہ دیکھیں ہماری لیس لگ چکی ہے اور یہ اس کی فائنل لک ہے تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک سبکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی